اسلام علیکم جی تمام جو میرے یوٹیوب ناظرین ہیں انہیں میری طرف سے سلام عرض ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں آج ہم آپ کے پاس جو خبر لے کر آ رہے ہیں وہ کرکٹ کے میدان سے نہیں بلکہ ہاکی کے میدان سے لے کر آئے ہیں اور یہ خبر ہے جنوب پنجاب کے لیے کہ جنوب پنجاب میں عالمی میار کا جو ہاکی سٹیڈیم تھا وہ بن چکا ہے اور یہ بڑا مطالبہ تھا جنوب پنجاب کے لوگوں کا کہ یہاں پر ہاکی خاص طور پر جو قومی کھیل ہیں لیکن یہاں پر سٹیڈیم نہ ہونا ایک بڑی بدقسمتی تھی خاص طور پر ملتان کی تو آج یہ جو ملتان کا ایک بڑا مطالبہ تھا ہاکی سٹیڈیم کا وہ مکمل ہو چکا ہے اور بسی و عریض عالمی میار کا جو سٹیڈیم ہے وہ ملتان میں مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور آج اسی حوالے سے اس گراؤنڈ کی افتتائی تقریب بھی ہے اور یہاں پر نمائشی میچ بھی اس وقت کھیلا جا رہا ہے اور نمائشی میچ کا مقصد یہی ہے کہ جو عالمی ہاکی کے جو دروازے ہیں نیشنل ایونٹ اور نیشنل ایونٹ وہ بھی ملتان میں ہو سکے تو اس گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹس کو انزید کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام جو فٹیج ہے اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا خوبصورت سیڈیم ملتان میں جو ہے وہ سپورٹ ریپارٹمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے جہاں پر اب عالمی مقابلے ہوں گے اور یہ اب سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو پویلین ہے یہاں پر ایک خوبصورت پویلین تیار کیا گیا ہے جہاں پر کھلاڑیوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام بنایا گیا ہے یہاں پر ہوں گے اور آج کا جو نمائشی میچ ہے اسے دیکھنے کے حوالے سے بڑی تعداد میں جو شائقین ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت میچ بھی آپ کو ہم برائے راست دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کی روشنیوں میں یہاں پر میچ کھیلا جا رہا ہے اور پلیئرز کتنے پرجوش ہیں اور پلیئرز مکمل طور پر اس ٹراؤن کو آج جو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے اس کو انجوائی بھی کر رہے ہیں کہ ملتان میں جو عالمی طرز کا جو سٹیڈیم ہے وہ بن چکا ہے اور یہ نمائشی میچ اس وقت جاری ہے اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوگا ملتان میں جو ہاکی کے حوالے سے جو نیشنل ایونٹس ہیں ہاکی کے اب وہ لاہور نہیں بلکہ ملتان میں ہوں گے تو اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو اچھی خبر یہاں پر دیں یہ اس کا وسیع و ریز رکبہ ہے جہاں پر یہ بنائے گیا ہے کیونکہ اس کی ایکسٹینشن کا جو پلان ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اب جس طرح سے آپ کو ہم کرکٹ کے منعان سے خبر دیتے ہیں ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم سے وہاں پر ہائی پروفارمیس سینٹر بنایا گیا ہے تو یہاں پر ہائی پروفارمیس سینٹر جو ہے وہ ہاکی کا ہائی پروفارمیس سینٹر بنایا جائے گا پاکستان کا جو کھیل ہے ہاکی اب اس کے لیے یہ بڑا زبردست موقع ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے تاکہ جو پاکستان ہاکی میں بڑا پیچھے رہ گیا تھا وہ کومی کھیل ہونے کے باوجود چیمپینز رہا ہے لگتار ورڈ کپ دیتے ہیں لیکن آج پاکستان کولیفائی بھی نہیں کر پاتا تو اب امید جاگی ہے اسٹیڈیم سے کہ پاکستان کولیفائی بھی کرے گا پاکستان آگے بھی جائے گا پاکستان جو ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے اور یہ ہاکی کھیل رہے ہیں نوجوان کلبز اب ان کے حوالے کے جائے گا تاکہ یہاں پر جو خاص طور پر جو سکولز کے بچے ہیں ان کو یہ کھیل سکائے جاز کے تاکہ گراس روٹ لیول تک سے جو ایک شروع ہوا ہے ایک عمل جو ہاکی کو پرموٹ کرنے کا کرکٹ کو تو پرموٹ کیا جاتا ہے لیکن ہاکی اس طرح سے پرموٹ نہیں ہو پا رہی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا یہ سابقہ حکومت جو عمران خان کی حکومتی اس میں اس کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ ہوا اور جنو پنجاب میں دو خوبصورت سٹیڈیم بنائے گئے عالمی میار کا بینل اقوامی بچھائے گیا ایک دیرہ غازی خان میں تیار ہو چکا ہے اب دوسرا سٹیڈیم ملتان میں تو اب دونوں جو مقامات ہیں وہ جو ہے نیشنل انٹرنیشنل جو میچیز ہیں ان کی مذبانی کریں گے رات کے ٹائم فلڈ لائٹس کب یہاں پر انتظام کیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹس لگائی گئی ہیں جنگلے لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جو یہ ان کا بیک اپ رکھنے کے لئے حوالے سے جو جنرنیٹر ہیں وہ ان کو ان پر فنکشنل کیا جائے گا تاکہ لائٹ بند ہو تو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور نمائشی میچ دیکھنے کے لئے آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شائکوین جو ہیں وہ آئے ہیں وہ تاکہ اس خوبصورت گراؤن میں آپ یہاں پر دیکھ سکیں اور ہاکی کے حوالے سے یہ خوبصورت میچ دیکھ سکیں اور یہ جو خوبصورت نظارہ ہے یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو ہاکی کے میدان سے ہم آپ کے لئے کرکٹ کے میدان سے تو خبریں لاتے ہی ہیں اب آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اسی طرح سے تو ہم آپ کو ہاکی کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس جو ہیں ملتان میں ملتان سے دیا کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے گا اور ہمارے چینل جو ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو آپ کو لمحہ بلمحہ جو سپورٹ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے ملتی رہیں